موسیقی 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 نوٹس بھی جاری ہو گئے انٹرپول نے جہاز کے مالک اور کپتان کی گرفتاری کے لیے تین نوٹس جاری کیے جو اگست میں اس دھماکے سے پھٹنے سے سات سال قبل ان کی بندرگاہ پر یہ مواد لے کر آئے تھے اب دیکھیں کپتان اور مالک جیس کی ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں نظر آ رہی ہیں کہ سرکاری وکیل جو ہے غصان خودری انہیں خط وصول ہوا انہیں کہا کہ لبنان کی جو عدلیہ ہے ان کی درخواست پر یہ ریڈ نوٹس جاری کیے گئے اور یہ جو لوگ ہیں ایگور کرکوشنز کا نام ہے ایک روسی تاجر اور ایک ایم وی وسوسو یہ بظاہر مالک ہے امونیوم نائٹریٹ بیروت کے دوزار تیرہ میں جو لایا گیا تھا لیکن اس کے ساتھ جہاز کے کپتان جو ہے وہ بورس بروکشیر کا نام ہے یہ بھی رشن ہے ایک پرتگالی شہری جورج موریرا ان کو بھی نوٹس آگئے اب ان لوگوں نے جو جورجیای فیکٹری تھی وہاں پر اس میں دھماکہ خیز وہاں سے خریدا لبنان پر سرکاری سطح جو پرچلنے والی قومی خبر کی رساہ ایجنسی ہے انہوں نے کوٹ کیا کہ دوزار چودہ میں موریرا نے بندرگاہ کے گودام کو دورہ کیا وہاں محفوظ تھا اور ریڈ نوٹس جو قانون کے نافذ کرنے والے اداروں نے دنیا بھر میں بیچتے ہیں انہوں نے تاکہ ان کو ڈھونڈا جائے وہ تاکہ گرفتار کر کے ان کو لے کر آئے ان کے بھی یہی کہنا ہے وہ ایک جیسے عام طور پر گرفتاری کی وارنٹ ایک ہوتے لیکن ریڈ نوٹس جو زیادہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں دوزار تیرہ میں دھماکہ خیز جب مواد یہاں داخل ہوا تو سیاسی سیکیورٹی اور عدالتی ان تینوں نے اس کی وارنٹی دی لیکن چھ سال تاکہ یہ لوگ اس سے بغافل رہے اب یہ دیکھیں کہ اس کو زخیرہ کرنے کے لیے عام طور پر جو امیون مناٹریٹر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور چار اگست کو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا جس میں دو سو لوگ اور چھے ہزار سے زائد زخمی ہوئے اب آپ یہ دیکھیں کہ پورے کا پورا شہر بھی مطلب ڈیسٹرائے ہو گیا زائے ہو گیا اور اب یہ جو دو لوگ ہیں اب ایک مرینہ جس بندے کا تھا اس کا پتہ نہیں لگے رہے ان کو ابھی تک کیونکہ تیس لوگوں کو لبنانی قومت نے گرفتار کیا تھا اور پچیس تاریخ جنوری کو یہ جو لبنان میں سخت کوویٹ کا لاکٹاؤن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ان تیس لوگوں میں سے یہ تین خاص طور پر رشن ہیں انہیں پکڑا جائے گا کیونکہ ان کی وجہ سے یہ لبنان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ اس کے وسائل کی عدم دستیابی تو پہلے ہی تھی حکومت سے لوگ بھی نالاتے ہیں اب بالکل ملیہ میٹ ہو چکا ہے اور مسلسلوں کا پاؤنڈ بھی گرتا جا رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو وہ کرپشن وہاں پر پاکستان کی طرح بلکل انہوں نے لوٹا ہوا مال بہت لوٹا ہوا ہے عوام کو ملنے کی بجائے جو مال ہے وہ انجیوز کو حکومتی داروں کو یا کرپٹ سیاستدانوں کو مل جاتے ہیں عوام بھوکے ننگے بچارے ہیں ان کی وہی حالت ہے ابھی آلیہ دنوں میں فرانسیسی جو صدر ہے میکرون اس نے کہا کہ امداد کی رقم جو ہے وہ ڈریکٹ ان کو تنظیموں کو دیں آپ حکومت کو نہ دیں حالت ہی ہوگی ہے سیاستدان اور بیروگرڈ ورنہ کھا جاتے ہیں مال دماغے کے بعد کوئی بھی گروپ جو ہے قوم کی خاطر ایک انچ بھی پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں تھا ایک طرف سیاستدان ان کی خودغرضی لبنان کے ایک طرف شام دوسری طرف اسرائیل ایران اور روس جو ہے وہ وہاں پر اس پورے خطے میں اس مانیٹر کرتے رہے سیچویشن کو ساری لیکن روس جو ہے وہ آپ کو پتا ہے اس طرح لگ اس طرح رہا تھا کہ انیس سو ترہتر والے خانہ جنگی والے حالات جو ہے وہ اللہ نہ کرے لبنان میں دوبارہ ہو سکتے ہیں اور اگر وہاں پر خانہ جنگی ہوئی تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ارد گرد کے وہ ممالک ضرور اٹھائیں گے اسرائیل فوراں اس کا فائدہ اٹھائے گا اور اگر یہ آپ کو یاد ہوگا کہ لبنان کی خانہ جنگی سے مسائل آگے مزید بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے اور ان مسائل کے بڑھنے سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ لبنان کی عوام کو ہوگا وہاں کے لوگوں کو ہوگا اور مسلمانوں کو ان جنرل ہوگا وہاں پر 50% تو زیادہ لبنان میں اگر آپ ان کے دیکھیں جیوگرافیکلی تو وہاں پر وہ کرسچنز بھی ہیں مسلم بھی ہیں شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں مختلف طرح لوگ مل کے رہتے ہیں تو اس طرح کے بظاہر تو ان کے کوئی ایسا مسئلہ مسئلہ کی یا مذہبی مسئلے نظر نہیں آرہے لیکن اگر خانہ جنگی شروع ہو تو پھر آپ کو پتا ہے بہت سے گروپس متحرک ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے پھر پروکسیز بھی شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ کو دوسرے ممالک بھی انٹرفیر کرتے ہیں وہ بھی آپ کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ مسائل آپ کے لیے بڑے پورے ریجن کے لیے بننا شروع ہو جاتے ہیں اسرائیل اس پر بڑی گیری نظر رکھے بیٹھا ہوا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پر اگر انریسٹ ہوئی تو اس کی وجہ سے اسرائیل اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹی ہو سکتا ہے لبنان میں اس وجہ سے ان کی بہت گیری اس پر نظر ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا لبنان سے ہمارا تعلق بھی تھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کا معایدہ ہوا تو اس وقت بھی جو رفیق ریری ان کے پرانے صدر ان کے بیٹے سعاد ریری آئے تھے اور معایدہ کروانے کے لیے اور یہ ایک ایسا ان کا ایک چھوٹا سا رول تھا ہماری سیاست میں ابھی اطلاع یہ بھی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب بھی وہاں پر سعودیاں میں اور دیفرنٹ چینل سے ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں ابھی تک موجود ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے ریفرنس کی ورہ سے شاید لبنانی لوگوں کے لیے کچھ بہتری کی راہ نکل آئے کیونکہ پاکستان کی ہمیشہ سے خواہش ہے میرے تو بہت سے لبنانی دوست ہیں سارے دوستیں آپ زیادہ لبنانی ہیں میری تو خواہش ہے کہ اللہ تعالی لبنان میں امن رکھے بلکہ پوری دنیا میں امن رکھے لیکن لبنان میں جنرل کیونکہ دوست ہیں اور سب کو محفوظ رکھے اور یہ جو مسائل ان کے بند نہیں ہے خاص طور پر پیٹ کا مسئلہ آپ کو پتا ہے معیشت کا مسئلہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور اگر یہ مسئلہ بڑھتا گیا تو کام بہت خراب ہوا اللہ تعالی ان پر رحم کریں ویڈیو کو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار مجھے سب سے زیادہ آپ کے کومنٹس کے انتظار آتے ہیں تب تک کے لئے اگلی ویڈیو کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ